ملتی ہیں کہ وہاں پر الداوہ اور تبلیغی جماعت پر پابندی لگ گئی ہے اور اس طریقے سے پابندی لگ گئی ہے کہ باقائدہ نوٹیسز بھیجے گئے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خطرہ ہیں سوسائٹی کے لیے یہ ملک کے لیے خطرہ ہیں اور ان کو کسی صورت بات نہیں کرنے دینی کہیں پر اور ان کے خلاف جو ہیں کہیں پر ہو تو ریپورٹ کیا جائے اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ جو کتابیں ہیں وہاں پر بہت بڑا زخیرہ ان کے پاس لٹریچر کا سعودی عربیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ خود یہ کہتے ہیں اپنے بارے میں پہلے بھی جب یہ کہا کرتے تھے کہ جو عربی اور عجمی کا ایک کانسپٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ عربی ہیں اور باقی پوری دنیا عجمی ہے یعنی جو عربی نہیں بولتے جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ عجمی ہے اس کی وجہ یہ سمجھتے ہیں ابھی سعودیز نے کیا کیا انہوں نے تبلیغی جماعت پر کوئی معاشرے کے لیے خطرناک ہے جو منسٹری آف اسلامی کا پیر سے سعودی عربی انہوں نے کہا پھائیں اے جڑے جو ہے نا اے تبلیغی جماعت والے دعویہ والے یہ 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 یہاں پہ نہیں آئے گا اور یہ جو مسجد میں آتے تھے ٹھیک ہے جی ان کو ان کو ہون کرتا ہے یہ آئندہ نہ آئے یہاں پہ ان کی مبندی آئیت کرتی گئی ہے سو میرا خیال ہے اور یہ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ جمعے کی نماز کے بعد خطبے میں تبلیغی جماعت کی معاشرے کے جو خطرات کے متعلق بیان ہیں بیان بھند کریں سعودی عرب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سعودی تبلیغی جماعت کو دہشتگردی کی جانہا پہلا قدم کرا گیا اب پاکستان میں کیام بھند کر سکتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کو یہاں تو قیامت آج ہے یہاں پہ تو حکومت کچھ ساری تبلیغی جماعت ہے اور ان کا مینڈسیٹ تبلیغی جماعت والا ہے چلو کوئی نہیں وہ ایک اور ٹھیک ہے میں پاکستانی میڈیا کے انکرز کا ریاکشن ہے تبلیغی جماعت کو لے کر تبلیغی جماعت آپ کو بتاؤں گا بہت سٹرونگ اس کی پکڑ ہے انڈین سب کانٹینٹ میں اور اس کا ایکچولی میں جو 1926 میں یہ ہریادہ میں بنی تھی اور کووڑ کے ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا جب فرسٹ بے آئی تھی انڈیا پاکستان دونوں جگہ اس کے اگینسٹ کافی ٹرینڈ چلے تھے جو پاکستان میں چل رہے تھے وہ ایکچولی میں سیاہوں کے دورہ چل رہے تھے اگر جو ٹویٹر مگر آپ فالو کرتے ہیں وہ جا کر چیک کر سکتے اور انڈیا میں جو چل رہے تھے آپ کو بتائیں کس کے دورہ چل رہے تھے دوستو یہ تبلیغی جماعت پر سعودی عربیہ نے حال ہی میں بین لگایا سٹارٹنگ جو سعودی عربیہ تھا اسی نے اس کو فنڈ کیا تھا مطلب اس کو اٹھانے کے لیے اور اب اس پر بین لگا دیا ہے سعودی عربیہ کا پتہ نہیں چل رہا ہے کس طریقے سے یہ ان کی پالسی ہے اور سعودی عربیہ میں ابھی حال ہی میں سلمان خان کا اچھا خاصہ شو ہوا ہے سلپس ری ٹیم ہی تھی اور اس کے پہلے بھی بہت سارے شو ہوئے ہیں تو مطلب سلمان خان کے لابے جسٹن بیبر کی بھی ہوئے اور بہت سارے وہاں پر ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو وہاں پر کبھی نہیں ہوئے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کا کافی شوکنگ ریکشن آ رہا ہے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا اوریا مقبول جان تو پوری طرح سے پاگل ہو چکا اور اس نے کچھ حدیث اور قرآن کو بھی گوٹ کر کے بتا دیا ہے کہ عرب دیس بس ان کا خاتمہ سر ہونے والا ہے تو چھلیے دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتظام میں کرتے ہیں اور بھی کچھ بات سعودی عرب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ایک جانب وہاں پر بھارتی اداکار اور اداکارائیں رقص اور کانسٹس کی محفلیں اور بڑے پیمانے پر محفلیں اور اتنے بڑے کانسٹس جو کہ لیٹس پوری دنیا کی اسٹری میں بڑے کم ہوئے ہیں ایک جانب تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب تبلیغی جماعت جو ہے اس پر سعودی عرب کے اندر پابندی لگائی گئی ہے اب اسلام کی تبلیغ پر پابندی کیوں کر لگائی گئی ہے اصل کہانی اندر کھاتے کیا ہے اور یہ پورے کا پورا معاملہ آخر کس جانب جا رہا ہے جبکہ سعودی عرب کے اندر ریسنٹلی جو کانسٹس ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر عالم اسلام اور مسلمانوں کو ایک طرح سے ہلا کر رکھ دیا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ اس کے اوپر پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اندر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ محمد بن سلمان کی جو جدت کی پالسی ہے موڈنائزیشن کی پالسی ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے چاہے نساب کے اندر تبدیلیاں ہوں نساب کے اندر سے قرآن پاک کی کچھ آیات کو نکالنا ہو جو کہ عالمی دنیا اور ویسٹرن ورلڈ کو لگتا ہے کہ یہ جہاد اور شاید یہ بچوں کو دوسری جانب راغب کریں تو ان چیزوں کو نکالنا پھر وہیں دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنا اور نیوم شہر بسانے کا جو ایک پلان ہے جو بالکل دبائی کی طرز پر ہوگا جہاں دنیا بھر سے لوگ آئیں گے پیسہ سعودی عرب کمائے گا اس سے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی ہر چیز الاؤڈ ہوگی اس کے لئے ویزا بھی الگ ہوگا اور اس شہر کو بسانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جدت کی طرف سعودی عرب کو لے جایا جا سکے اوپن اپ کیا جائے سعودی عرب کو پوری دنیا کا ٹورزم جو ہے وہ یہی پر اب اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ مقدس سرزمین ہے نہ صرف سعودی عرب کے لوگوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد نبی روزہ رسول تمام تر چیزیں ہمارا اسلام جو ہے اس کا آریجن اس سرزمین سے ہوا عرب سرزمین سے تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ اور بھی اس کے اندر کامپلیکیشنز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بڑی ضروری ہیں اب جو لیٹسٹ کانسٹس ہو رہے ہیں اور وہاں پر کچھ رولز بنائے جا رہے ہیں جیسے ہوتل کے اندر سعودی عرب میں یہ رول لایا گیا ہے کہ اب غیر محرم جو ہے وہ بھی ہوتل روم جو ہے وہ بک کروا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو نکاح نامہ دکھانے کی شرط جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں لیکن ان میں سے بہت سی چیزوں کے عالمی دنیا جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے تو وہیں دوسری جانبی بہت سا کچھ ہو رہا ہے اب اس سب کے اندر لیٹسٹ جو سلمان خان کا کانسٹ ہے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سلمان خان نے سعودی عرب کے اندر دبنگ ایک بہت بڑا کانسٹ کیا ہے اور یہ ایک تاریخی قسم کا کانسٹ تھا جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد امڈ آئے میوزک کانسٹ میں سلمان خان کے علاوہ معروف بھارتی اداکارہ شلپا شیٹی نے بھی گانوں پر پرفارم کیا جبکہ ٹویٹر جو ہے اس کے اوپر بھی اس شو کے خوب چرچے رہے دونوں طرح کی اپینینز رہیں اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حکام کے مطابق ریاض بلے وارڈ میں منقض ہونے والے دبنگ ری لوڈڈ اس شو کا نام تھا دبنگ ری لوڈڈ اس شو کے اسی ہزار ٹیکٹس جو ہیں وہ فروغت ہوئے ہیں یہ چلیں کانسٹ تو کوئی نئی چیز نہیں تھا اس سے پہلے بھی جو انٹرناشنل سٹارز ہیں ان کے کانسٹ بھی ہوتے رہے لیکن اس کانسٹ کے دوران اور بہت سی ایسی فوٹیجز سامنے آئیں ظاہر بات ہے لوگ جو ہیں وہ اپنا جھنڈا لہراتے ہیں لیکن سعودی عرب کا جھنڈا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ پلین ایک جھنڈا ہے جس کی اوپر کلمہ تیبہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اور اس جھنڈا جو ہے اسے کانسٹ کے دوران لہر آیا گیا گانے بجانے کے دوران لہر آیا گیا فوٹیجز سامنے آئیں اس کے اوپر بھی اعتراض ہو رہا ہے پھر کچھ اس طرح سے لوگ ریلی کر رہے تھے ایک گاڑی ہے اس کے اندر ناچتے گاتے ہوئے نوجوان اور اس کے ساتھ ایک لڑکی جو ہے وہ گاڑی کی چھت سے نکلے ہوئے ہیں اور انہوں نے دونوں نے ایک ہی جھنڈا اپنے اردگرد لپیٹا ہوا ہے اور وہ ناچ گا رہے ہیں اور اس جھنڈے کے اوپر کلمہ دوسری جانب بھارتی اداکار اور دیگر چیزیں اور کونسٹس اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور ابھی سعودی عرب کے اندر مختلف بولی وڈ موویز کا معاہدہ ہوا ہے اور یا پھر اس کی تلقین کرنا مولانا محمد علیہ السکاندلوی کی قائم کردہ یہ ایک اسلامی اصلاحی جماعت ہے بنیادی طور پر فقہ ہنفی کے دیوبندی مکتب فکر سے تبلیغی جماعت تعلق رکھتی ہے تبلیغی جماعت کی ابتداس سن 1926 میں ہندوستان سے ہوئی مواد کے علاقے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی جنہوں نے اہد بستہ کے اخیر میں اسلام قبول کر لیا اور اس سب کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ نیم مسلم اور نیم ہندو تہذیب کے زیر اثر زندگی گزار رہے تھے پھر ظاہری بات ہے اس سب کے اندر یہ تبلیغی جماعت جو ہے اس کا وجود ہوا پھر پاکستان سپیشلی انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر یہ جماعت جو ہے یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے ظاہری بات ہے اس جماعت کے اوپر یہ باتیں بھی آتی رہیں کہ اسے سعودیہ جو ہے وہ ان تینوں ممالک کے اندر سعودی عرب جو ہے وہ پوزیٹیولی فنڈ کرتا رہا یعنی کہ یہ فنڈنگ جو تھی یہ صرف سپورٹ کے لیے تھی البتہ تبلیغی جماعت جو ہے اس کا کبھی بھی کسی بھی قسم کی دہشت گردانہ کا روائی ہے اس طرح کی چیز سے کبھی تعلق نہیں رہا اور اس کے کبھی بھی اسٹیبلش چیزیں نہیں رہیں امریکہ تک جاتے ہیں تبلیغی اجتماع برطانیہ جاتے ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی جائیں ان کے ویزے دے دیئے جاتے ہیں سب کچھ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر پابندی آئید کی ہے سعودیہ کے اسلامی امور کے وزیر عبداللطیف الشیخ نے مساجد میں جمعے کے ختمے دینے والے علماء کو پابند کر دیا ہے کہ وہ آئندہ جمعہ جو کہ باقاعدہ طور پر اس سارے کے سارے معاملے میں انہوں نے جب آرڈر دیا تو وہ آئندہ جمعہ تھا جو پچھلا جمعہ ہے جو کہ دس دسمبر چودہ سو تنتالیس ہجری کو ہوا اس میں عوام الناس کو خبردار کریں عوام کو وارننگ جاری کریں کہ عوام تبلیغی جماعت اور الداوہ کے حوالے سے خبردار رہے اور ان کی تبلیغی سرگرمیوں پر نظر رکھیں کیونکہ سعودیہ میں ان جماعتوں کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی ہے رپورٹ کے مطابق مبلغین کو ان گروپس کے بارے میں چار اہم نکاک پر بات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ ان کی تمام تر نمائن ترین غلطیوں کی نشان دہی کی جائے جو یہ چیزیں غلط کرتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے ان جماعتوں کو دہشتگردی کے حوالے سے عوام الناس کو آگاہ کریں کہ یہ دہشتگردی کے ساتھ لنکڈ ہیں تبلیغی اور الداوہ گروپ کے ساتھ وابستگی مملکت سعودی عرب میں ممنوعی خطبہ دیا جائے گا جو آرڈر کیا جاتا ہے انہوں نے آرڈر کیا کہ آپ تبلیغی جماعت اور اس کے جو خراب کام ہیں ان کے خراب فیل ہیں ان کے اوپر پوری قوم کو پورے ملک کو تمام مسلمانوں کو آگاہ کریں ان کے اوپر ہمارے ملک کے اندر پابندی ہے یہ سعودی سرزمین کی اوپر تبلیغ کوئی بھی نہیں کر سکتا ریاست کے علاوہ سٹیٹ کے علاوہ حکومت کے علاوہ اگر تبلیغ کرنی ہوئی تو ہم کریں گے ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور ان کے دہشتگردی کے ساتھ لنکڈ ہیں یہ جو دہشتگردی کا الزام تھا ناظرین اکرام یہ ایک نیا الزام اور سنگین الزام تھا کیونکہ یہ جو پابندی ہے اس سے پہلے بھی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپریل دوہزار بیس میں بھی انہوں نے اس طرح کا ایک آرڈر دیا تھا لیکن اس میں جو نئی چیز تھی وہ اس مرتبہ سنگین دہشتگردی کے الزامات تھے اب سعودی عرب کے اندر پچھلے چالیس پہنٹالیس سال سے ناظرین اکرام پوری دنیا کے سامنے ہے اور وہ دبائی کی طرح کا شہر نیوم بسانا چاہتے ہیں اور اس کی اصل وجہ پیسہ ہے کیونکہ تیل اصل ذریعہ معاش ہے دوہزار تیس کے اندر یورپ میں تیل والی گاڑیاں ختم ہو جائیں گی الیکٹرک کارز آ جائیں گی تیل کی مانگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایس ڈی جیز اور سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز کی وجہ سے کم ہوتی جائے گی تو اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ناظرین اکرام یہ سیچویشن انتہائی سنگین ہونے جا رہی ہے سعودی عرب کے لیے اس لیے اب وہ دوسری چیزوں سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں کہ دنیا آئے ٹورزم کرے یاشی کرے اور جس موڈل پر یو اے ہی پیسہ کمان رہے ہیں ہم نے بھی وہ پیسہ کمان ہے لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تبلیغی جماعت کے اوپر جو الزامات ہیں ان کے اثرات بڑے دور رس ہوں گے ایک تو یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ تین ممالک اگر ساؤتھ ایشیا کی بات کی جائے بنگلہ دیش انڈیا اور پاکستان میں بہت سٹرونگ اور ایک بہت بڑی فالوینگ ہے ان کی اب اس سے بل واسطہ اگر آپ دیکھی بات دیکھی جائے بات دوستو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پانستانی ویڈیا کے سپیسلی کمر چھیما اور جو آلیا سٹرامین یہ بات کر رہے تھے تبلیغی کے بارے میں اور کمر چھیما کھل کر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں بہت سینسٹیپ معاملہ ہے اور تبلیغی جماعت سپیسلی کام کرتی ہے جو مطلب کافرین ان کو مسلم بنانے کا کام کرتی ہے حالانکہ اس طریقے سے نہیں کرتی اس طریقے سے انڈین سب کونٹیلین وہ بنایا گیا ہے ان کا بلکل نورمل طریقہ یہ دعوت دیتے ہیں ان جو ملحق کو آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت سے جوڑے تھے انہوں نے یوسیب یوانا کو محمد یوسیب بنا دیا اور سارے لوگ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں پاکستان میں انڈیا میں تو تبلیغی جماعت کافی مطلب بہت بڑا اورگنائیشن ہے سب کونٹیلین میں تو بہت ہی بڑا اورگنائیشن ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ساؤدی عرب کا یہ جو نئی پروگریسیب یا موڈرن بننے کی جو پولیسی ہے وہ کافی اگھر رہی ہے مطلب ان کو بھارت ہو پاکستان ہو یا بنگلہ دیس ہو یہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں مسلم جو کمیونٹی ہیں ان کے سوشل میڈیا پوسٹ کومنٹ ریاکشن وہاں پر آپ کو دیکھنے مل جائے گا کس طریقے کی ان کی ریاکشن آ رہا ہے آپ کی کیا خیال ہے اس ٹاپک پر پلیس کومنٹ سیکشن میں جنوب بتائیں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں پاکستان کے میرے سٹری میڈیا میں اس ٹاپک کو بلکل بھی ہاتھ نہیں لے گئے گئے تبلیگی جھماعت کے خلاب وہ کوئی بات کر نہیں سکتے سعودی ریوی کے خلاب بھی کوئی بات نہیں کر سکتے